یا ویسٹرن ضرور کمنٹ بوکس بتائیے گا ہلو ایبرون اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در بلوگ آف بادے سباز لائف کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج لاہور میں موسم بہت خوبصورت ہے بہت ہی کمال موسم ہے اور ہمیں ایک دو چھوٹے چھوٹے کام تھے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا کام تھے لیکن وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں اور تھوڑے بہت کام شرم کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ موسم کیسا ہے کل تک پرسن تک لگ رہا تھا کہ بھائی گرمی جو ہے نا وہ چھدید پڑے گی اور کوئی چانس نہیں ہے بارش کا لیکن اللہ کا شکر ہے کل موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا موسم کچھ ایسا ہے خوب بارش ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور یہ بس والے نے میری ساری ویڈیو خراف در کی ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک مزی کی بات تو پتا نہ بھولی گئی کہ جو میں نے آج آؤٹفٹ پہنا ہے میں بھی دکھا نہیں سکتی میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی جب پیری بہن کو ٹائم ملے گا میں باہر نکلوں گی تو یہ جو آؤٹفٹ ہے یہ شرٹ بہت زیادہ پرانی ہے تقریبا کہ لیں آپ ساتھ آٹھ سال پرانی شرٹ ہے اور یہ میری امی نے سٹچ کی تھی اور میں نے اس کو آج بڑے عرصے بعد پہنا ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بہت بہت پیاری لگ رہی ہے اچھی شرٹ مطلب لگ رہی ہے یہ ایسی ابھی ہم مالد میں یا کہی سے لینے جائیں تو بہت ایکسپنسیب ملتی ہے لیکن آپ اگر خود لے کے سٹچ کروائیں اپنی سینٹ سے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی لوکیشن ہے جہاں پہ ہم کام سے آئے ہیں ویسے میں نے کوئی کام نہیں کرانا لیکن 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 اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سینٹ ہیں میں گرنے لگی تھی ولوگ بنا کی بنا کی میں آپ لوگوں سے پوچھنا بھول گی کہ آپ لوگوں نے کبھی مجھے بتائے نہیں کہ مجھ پہ کون سی ریسنگ سٹوٹ کرتی ہے ایسٹرنیا ویسٹرن ضرور کمنٹ بوکس بتائیے کا میں اندر آگئی ہوں اور میں ان مول کا ویٹ کری ہوں کام اس کا لمبا ہے اور مجھے ویٹ کرنا ہوگا ہمیشہ کی طرح ویسے میں زیادہ تر خود ویٹ کراتی ہوں سب کو لیکن آج میری بار یہ ہے سٹنگ ایریہ ہے میرے جیسے ویٹنگ پرسن کے لیے اور باقی اندر سامنے کام ہو رہا ہے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ کچھ کلائنٹس اگرہ کر رہے ہیں تو میں ویڈیو ریکوڈ نہیں کر سکتی ہوں باقی میں آپ کو بعد میں ویڈیو پوری بنا کے دکھا مجھے اندر بیٹ بیٹ کے بہت بوریت ہو رہی ہے کیونکہ میں زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی میری عادت ہے انتظار کروانا لیکن آج پڑ گیا ہے الٹا آج انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو میں اب ویٹ کر رہی ہوں اور یہ میرا فلڈ ڈریس ہے جو میں دکھانی پاری میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں ابھی ہم بیک کیم چھٹرائی کرتے ہیں اور پھر انمول آتی ہے تو انمول سے کہتے ہیں یاد دکھا دو اور یہ جو موسم ہے یہ بہت حسین ہے ابھی ہم چل کے کچھ کھائیں گے بھی اور پولا آگئی ہے میں ابھی تک اس کا ویٹ کر رہی ہوں اور مجھے آجے بات سمجھ میں آگئی ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کیوں تنگا جاتے ہیں عورت کے سیلون جانے سے شاپنگ کرنے پہ واقعی میں اتنا انتظار کرنا is really tough بہت دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار کرنا ہے اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ نے خود کچھ نہ کرانا بہت دو ایبریتھنگ تیکس ٹائم بہت آج جانا چاہیے اس کو دیکھتے ہیں کچھ دیر میں وہ عادتی ہیں آگیا اٹھو اب ہم لوگ آگئے ہیں منی ایکسچینج میرے پاس تو منی نہیں ہے لیکن نومہ کے انمول کے پاس جو منی ہے وہ ایکسچینج کرانے اور بند ہو گیا ہمارے ساتھ بہت بورا ہوگا دوسرے والے منی ایکسچینج آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتائے کہ یہ والا کھلاور موسم بہت ہی اچھا ہے آج جانا چاہیے ہیں دوسری برانچ میں آئے ہیں اور ہاں سے ہمیں منی جو ہیں ہمارے ایکسچینج ہو جائیں گے موسم بہت زیادہ حسین ہے ویٹنگ پور آور ٹرل باہر کے ملکوں میں کافی عزت مدتی ہے ویسے بھی جانے تو میں والی ہوں لیوں تو اب دیکھتے ہیں کہ اپنے مول کو پہلے جانے دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے فل فائدہ اٹھایا اور ہمیں سکسسفلی اندر آنے دیا گیا ہے اب ہم ہم یہاں سے نکلتے ہیں ایکسچینج چلتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھائیں بھییں گے اور کوئی ہم لوگ کو اینڈ کر دیں گے بھوک سے اپنا مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہم لوگ آگئے ہمی کے پاس اور میں کہا ہوں کہ چلتے ہیں ہم کہیں کھانا کھانے کیونکہ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے سو لیٹس کو ابھی پرانی جگہ پہ آگئے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے مکڈونرل کی ایف سی نہیں جانا ہم نے اوائیڈ کرنا ہے تو ابھی ہم یہی سے کھائیں گے بہت ہی ایکسکریم کسیم کا رشتہ ہے ابھی مول قریب اوڈر آگیا اور ہم پہلے ہم بہت شدید بھوک لگی گیا تو ابھی میں ویٹ کیوں گا رہی اور آئی میں دفاع سکتے ہیں انمول تو ہے نا جو وہ بہت ہی اقل مند ہے اس کو اپنے ہزبینڈ کا جو ہے سائز ہی نہیں پتا اور ہم لوگ خوار ہو چکے ہیں بٹ یہاں پہ کافی ویرائٹی مل گیا ہمیں تو دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہاں ہم نے لے بھی لیا لیکن ابھی یہ بلوگ میں ڈال نہیں سکتے ہیں جب تکے چلی نہیں جائے گی جان نہیں چھوڑے گی جلدی بیس سے نکلی نہیں نکلنے بھی نہیں سوال کیا ہے ہاں جی چلو کافی ویرائٹی مل گیا میں نے دل دیا میرا والگ پکڑا ہوا ہے ہم بے مسال گولکپے کے پاس سے گزر رہے تھے ہم نے کہا ہم بھی ان کی بے مسالی دیکھتے ہیں گولکپے کھاتے ہیں اور اپنا کام فینش کرتے ہیں اور پھر ہم بلوگ کے اینڈ کرتے ہیں ہم نے یہاں سے گولکپے لیا آتے ہیں تو وہ کھا کے بتاتے ہیں کہ کیسے گولکپے ہیں پہلے ہی میرا مو گھل گیا مجھے لگ رہا ہے کافی اچھے گول کپے ہیں اور واقعی میں ابھی کھائی نہیں ہے واقعی میں بہت اچھے ہیں بگڑ چونکی ہے اب صبح سے میں نکلی ہوئی ہوں اور اب ہم کھوٹری والی شوپ ہیں یہاں سے ہم انمول کے لیے کونے خرید رہے ہیں ہم نہیں انمولی خرید رہے ہیں اور پھر اپنے انمول انمول ہاتھوں سے اپنے ہزبینڈ کو روٹی بنا کے کھلائے گی رہو لیکی ہے اس ماشاءاللہ اور چھابا بھی لے کے جا رہی ہے چھاب بھی کہتے ہیں شاید چھابا جو ہی تو اس کے بعد ہم گھر جائیں گے ہم چھاب بھی کہتے ہیں ہم گجراتی ہیں تو ہم چھاب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کا ہم کان ہم اس کھوٹری والی شوپ پر آئے ہیں بڑی اچھی شوپ ہے اور کافی یہاں پر چیزیں ہیں جو ہمیں پسند بھی آ رہی ہیں امید کرتے ہوں آپ لوگ کو میرا آج کا بلوگ سندھایا ہوگا کافی لمبا تھا اور بہت ہیکٹک دے تھا آج کا اور آگے بھی اچھے اچھے لوگ آتے رہیں گے دو لائک سبسکرائب اور شیئر ایس ویل ببائی اللہ حافظ